پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ساہیوال کے ایک نیجی ہوتل میں صوبائی اسمبلی کی الیکشن کے لیے امیدواروں میں ٹکر تقسیم کرنے کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صحافیوں وکلا اور پارٹی عدداروں اور کارکنان نے برکور شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مصور سندو تھے اس موقع پر صدر مرکزی مسلم لیگ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا آپ نے تین مختلف باتیں کی ہیں میں باری باری کوشش کروں گا کہ آپ کی ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قوم اس کو تسلیم کر رہی ہے دپیر کو آج فیصلہ آیا ہے اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کہ قوم کس طرح اس کو تسلیم کر رہی ہے کیا کیا لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کیا کیا لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ فل کوٹ بھی بن جاتا تو فیصلہ اسی طرح کا ہوتا کیونکہ آئین میں جمہوریت میں الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جمہوریت نے الیکشن کے ساتھ چلنا ہے الیکشن ہوگے کوئی دنیا کا ملک آج ہمارے ساتھ تجارت کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک ملک میں سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو کوئی دنیا کا بندہ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کروا دیے جائیں میں نے جو بات کی ڈائلک کی کہ دونوں فریق ہیں اپنے پی ڈی ایم بھی اور عمران خصہ بھی اپنے اپنے انا پہ اڑے ہوئے ہیں آگے بڑھتے چیف صاحب نے کل بڑی خوبصورت پرسو باتیں کی انہوں نے کہا جی میں آپ کو وقت دیتا ہوں آپ ڈائلک کریں بیٹھیں بیٹھ کے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تو یہ صورتحال سیاستدانوں نے وہ موقع کھویا ہے جو اکٹھے ہو کے آگے بڑھنے والا تھا اب جو لا ہے قانون ہے آئین ہے کوٹ ہے اس نے تو اس کے مطابق آگے پروشیڈ کرنا ہے تو فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ فل کوٹ ہوتا تو پھر بھی اسی طرح کا ہوتا الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کے فیصلے جو آئینی پروین موجود ہے اس کو کوئی بندہ آدھر وائز جا نہیں سکتا تھا جو بھی رول آف لا پر یقین رکھتا ہو یہ تو اپنے پہلی وہ بات اب دوسری بات آپ نے کیا فرمایا تھا دیموکریشی میں جس کو میں بلیو ہی ڈائلگ کرتا ہوں اور جمہوریت کی بنیاد ہی ڈائلگ پہ ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منشور کے ساتھ کون لوگ ملتی ہیں جہاں پہ آپ کے نظریات آپ کا منشور لوگوں کے حدمت بات سیاست لوگوں کے لیے ہے ملک کے لیے ہے جو بات قوم کے لیے بہتر ہوگی عوام کے لیے بہتر ہوگی اس کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں گے اس وقت ملک میں بہت سیاستی جماعتیں موجود ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں رہیں یا حکومت میں ہیں لیکن آج جب ہم عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو جو ان کی آج حالت ابتر ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے جب سیاستی نظام بھی موجود ہے عدالتی نظام بھی موجود ہے تو اس کے باوجود یہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے لوگوں کی حالت دن بہ دن خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے آج لوگ لائنوں میں لگ کے جو ہے آٹے کے لیے جان کی بازی ہار رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ میڈیا والے آپ سے زیادہ باخبر کوئی نہیں ہو سکتا آج جو حالات ہیں معاشرے میں عام آدمی زندگی کے لیے سسک رہا ہے اپنے حقوق کے لیے سسک رہا ہے اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے ان حالات میں ہم نے مشاورت کی اور ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کے مطابق تمام چلنے والی پارٹیاں وہ کام نہیں کر رہی جو ان کا بنیادی ٹاسک تھا یا ہونا چاہیے تھا تو ہم نے سیاسی جماعت پاکستان مرکز مسلم ریگ کو تشکیر کی اور لوگوں کے خدمت کے لیے ہم نے تہیہ کیا ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں دنیا کا نظام رول آف لاغ کے بغیر نہیں چل سکتا جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے آج میں بحثیت وکیل اس نظام کو پوری طرح سمجھتا ہوں جانتا ہوں آج عدالتوں کی طرف دیکھیں سپیم کورٹ نے آج ایک فیصلہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانے کے حوالے سے بالکل دوست ہوگا لیکن کیا پوری قوم سپیم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کر رہی ہے حکومت راگ الاب رہی ہے دوسرے الادہ کر رہی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام ججز کے بارے میں لوگ مختلف کمنٹس کر رہے ہیں ہر جج کے بارے میں یہ کمنٹس موجود ہیں کہ یہ فلان پارٹی کا ہے یہ فلان پارٹی کا ہے اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہماری ہو سکتی ہے جو کچھ وہ دیکھتی ہے یہ لازم نہیں کہ سو فیصلت اسی طرح اس کو دکھایا جائے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں باہر میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ بیان نہیں کی جاتی تو معاشرے میں آج جتنی بد اخلاقی اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں جو گالی گلوچ کی سیاست اور گالی گلوچ کا جو کلچر پر بن گیا ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو اخلاق کے ساتھ بدلنا ہے ہم انشاءاللہ والعزیز اس کلچر کو جو آج لوگ ایک ایک دوسر کو گالیاں دے رہے ہیں اس کی بجائے ہم اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو بدلیں ہم معاشرے میں رول آف لا قائم کرنے کی کوشش کریں گے ہم معاشرے میں مساوات پیدا کریں گے ہم لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کی کوشش کریں گے لوگوں کے خدمت کریں گے یہی وہ نظریہ تھا جو قائد عظم محمد علی جنہ نے جس کی بنات پر پاکستان بنایا نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے اور وہ نظریہ آج ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جتنی یہ آج حکومت میں یا پوزیشن میں پارلیمانی کورتے ہیں جمہوریت کی بنیاد ہی ڈائلگ پر ہے اور یہ ڈائلگ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت ملک کے سالات میں ہے اگر یہ اکٹھے ہو کہ نہ بیٹھے انہوں نے ڈائلگ نہ کیے تو ملک کو جتنا شدید نقصان ہو سکتا ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ ہو ایک تو آپ کے تواصل سے میں سب سے غزارش کروں گا کہ یہ خدا کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھیں ڈائلگ کریں اور اس ملک کی بہتر علق کے لیے سوچیں اپنی اپنی انعاق کو پیچھے چھوڑیں اور ملک کے لیے عوام کے لیے جن کے یہ نعرے لگاتے ہیں ان کے لیے آگے بڑھیں اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں بہتر سمت کی طرف لے کے جائیں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو ڈیڈ لوگ ختم کرنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے اقتدار کے رساکشی ملک کو توہی کی طرف لے جا رہی ہے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا ہوگا خالد مسعود سندو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیاسی مفاہمت کے لیے کردار ادا کرنے لیگ میں شمولیت اختیار کریں گی پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے ہماری جماعت دابوں اور کھوکلے ناروں کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے بروقت اور شفاف الیکشن سیاسی بہران کا واحد حل ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اتحاد و اتفاق کے اجنڈے کو لے کر میردان سیاست میں آگے بڑھے گی پاکستان بڑھ میں ہر حلقے سے ہمارے امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے ملکی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب عوام مہنگائی کی ٹھکیمی پیس رہی ہے لیکن کسی کو بھی پرواہ نہیں موجودہ سیاسی بہران سے سانیہ مشرقی پاکستان جیسا سانیہ وقو پذیر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے تمام سٹیک بولڈرز کو نیک نیتی سے مل بیٹھ کر حل نکال نہ ہوگا جو لہور کی تداد ہے وہ دو لاکھ سے بھی جیسے سائی وال میں صدر ہمارے سستے تندور واتر فیلٹریشن پلانٹ اور سہری اور افتاری کے دل سائی وال میں گیارہ پوائنٹ ہے آٹھ پوائنٹ چیچہ وطنی گئے جہاں سے مفت سہری اور افتاری لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے ان کی جو ہے عزت نفس کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچتی ہے اس کے علاوہ غریب بیوہ عورتوں میں راشن دوائی اور دیگر کام الحمدلللہ میرے دائم طرف ارشد نوحاب صاحب بیٹھے ہیں میرے بائیں طرف الہاج قیسر سہرہ تک ازاد کشمیر کے پہاڑوں سے لے بلوچستان کے پہاڑوں تک ان میرے دو بائیوں کی خدمات کا ایک لمبا فہرست ہے انہوں نے وہاں سے ووٹ نہیں لینے خدمت براہ سیاست الحمدللللہ اگر کسی نے سائیوال میں دیکھ نہیں ہو تو یہ میرے دو بائی ان کی سے بہت زیادہ انہوں نے مدد کی لوگوں کی ہمارا یہ خالی نعرہ نہیں ہم نے جو بات کی ہے اس کا عملی جمعہ بھی پہنائے کسی دوست نے کو سوال کرنا ہو